اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا تھیٹ ویڈ مالک دس سال سے ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے پاکستان ایک ٹیررزم کے خلاف ڈائریک جنگ لڑا ہے ویسے تو ہم تقریباً تیس سال سے افغانستان ریلیٹڈ ڈشیو سے ڈیل کر رہے ہیں لیکن جو نائن الیون کے بعد پاکستان کا ڈائریکٹ انوالمنٹ ہے چالیس ہزار سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں آج بھی جہاں بات کر رہے ہیں روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں ابھی حالی میں بشیر بلو جیسا دلیر آدمی وہ بھی شہید ہو گئے اور اس سلسلہ رکھنے کا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے دوہزار چودہ میں امریکہ نے اپنا پلان کیا ہے پول آؤٹ کا اس کے بعد ایک اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا تحریک طالبان پاکستان ایک بار پھر بہت سرگرمی سے دھماکے کر رہی ہے سیسنیشنز کر رہی ہے ملک ایک خون کی کیا کہتے ہیں لہر اس میں بہر رہی ہے لیکن ہماری کیا کوئی ٹیروریزم پالیسی ہے کیا ہم نے ایز ایسٹریٹیجکلی سوچا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیا نہیں کھڑے اس پہ امریکہ کے تعلقات انڈیا پاکستان ان کے بدلتے جو ایکویجن ہے ریجنل ایکویجن اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہیں یہ بڑے سیریس قویشنز ہیں اور اسی پہ ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ مارے مہمان ہیں جو جنہوں نے دو تین بڑے ہی قلیدی عوضوں پہ کام کیا ہے وہ پاکستان کے امریکہ میں سفیر بھی رہے وہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی تھے نس اے اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ وہ فوج کے ریٹائر جنرل ہیں تو سیول اور ملٹری دونوں سائیڈز آف دی فنس پہ وہ بیٹھے رہے جی جنرل محمود علی دونانی صاحب السلام علیکم and thank you very much for joining us بڑے سیریس ایشیوز ہیں پہلے تو یہ بتائیں جب آپ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے یہ تو بعد میں میں اسے پوچھوں گا سنہا آپ کوڑا جھگڑا ہو گیا تھا پھر آپ جس طرح وہ ممبئی والے اٹیک سے درمیان میں آپ پھٹا دیا گئے لیکن اس سے پہلے سنہا کیا آپ نے میری اطلاع دیا ہے کہ آپ نے بھی ایک کاؤنٹر ٹیرزم پالیسی بنائی تھی لیکن پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ غائب ہوگی کہ آپ نے بھی ایسی بس ٹائم گزارا اور انجوائی ڈا پرکس میرے پاس ایک پرانی ٹوٹی پوٹی گاڑی تھی اور میں خوش تھا اس میں میرا ایک ہی مقصب تھا وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل لیول پہ ایک انسٹیوشن ڈیولپ کی جائے جدھر پولٹیکل لیڈرشپ کو اسنڈنسی ہو اور وہ ڈریکٹیوز دیں باقی ڈپارٹمنٹس میں جس میں فوج ہے باقی ہیں پروونسز ہیں ہاو ٹو مو فارڈ آن نیشنل سیکیورٹی اور میں نے ایک ڈیفنیٹلی ایک اس وقت خالی ٹیرزم جو تھی وہ فاتح میں رسٹکٹڈ تھی جب میں آیا تو اس میں ایک پورا میں نے ڈریکٹیو آپ دوزار آٹھ میں بنے تھے نیشنل دوزار آٹھ میں تو ایک میں نے نیشنل ایک ڈریکٹیو ڈرافٹ کیا فور دو پرائم منسٹر دو ریویو میرے میرا شوق تھا کہ یہ ایک سیولین گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈریکٹیو جائے کہ ہاو ٹو فائٹ نس بار اپشو کال اٹھ اوار یا جو بھی ہے یہ تمام وفاقی داروں کو پروینشل گورنٹ کو سب پروینشل گورنٹ کو فوج کو جائنٹ پولیسی ڈریکٹیو پولیسی ڈریکٹیو بن جائے تاکہ اس پہ عمل ہو اور ہماری زندگی میں پاکستان کی زندگی میں یہ پہلی دفع ہوتی کہ یہ ایک نیشنل پولیسی ایٹی لیول اف تی پولیٹیکل لیڈرشپ بن کے نیشے تک جاتی ہے تو کیا ہوا نہیں میری تو میری تلائی ہے بڑا آپ نے بنایا پھر وہ پوری پوری بات بتائیں اس طرح نہیں پوری بات بتائیں اس قوم کو جتنا آدمی بتا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک میں نے ڈریکٹیو بنایا فوج سے بھی کنسلٹیشن کی بکواز وہ ایک میجر کومپننٹ ہے انہوں نے بھی اس ڈاکیمنٹ کو ریویو کیا جب انہوں نے کر لیا انہوں نے کوئی ترمیمیں بھی سجیسٹ کی وہ بھی انکارپریٹ میں نے کر لی اور پھر میں نے وہ ڈاکیمنٹ پرائیم منسٹر صاحب کو گلانی صاحب ہاں ان کو دے دی کہ جی میرا خیال ہے یہ آپ کے سگنچر کے نیچے یا نیچرل سکیورٹی ایڈوائزر کے نیچے یہ جانا چاہیے اور اس پر میں نے تو آپ کو نہیں چھوڑنا ہے اس پر بکوز میری تلائیں آپ سے ہیں بکوز میں میں چاہتا ہوں کہ یہ کنٹیمپوری ہسٹری ہے جو ریکارڈ بھی آنی چاہیے میری تلائی ہے کہ اس سے پہلے آرمی کی قیادت نے بھی ایک بریفنگ دی اور پھر اس قیادت کی بریفنگ کے بعد سٹیک ہولڈرز کو اس کے بعد پھر پریزیدنٹ پرائیم منسٹر نے کہا چلیں ہم آتے ہیں آپ کے پاس جب پوری بتائیں بات وہ اس میں سیکنس تھوڑا فرق ہے سیکنس یہی تھا پہلے میں نے وہ ڈریکٹیو ڈرافٹ کیا جو میں نے گورنمنٹ کو سببیٹ کیا کہ بھئی اس کو اپروف کریں دیکھیں کوئی منڈمنٹ کرنی ہے اس کے بعد ایک آرمی کا انیشیٹیو تھا جہاں تک مجھے یاد ہے آرمی نے کہا کہ جی ہم نئی برینڈ ڈیو گورنمنٹ ہی ہے کہ ان کو ہم پریزینٹیشن دیتے ہیں اور یہ ٹیرر پہ یا جو بلا بھی اس کو کہا ہے انسجنسی پہ کیا کیا ہو چکا ہے تو اس میں سارے جو سٹیک ہولڈرز تھے مطلب اس میں جو گورنمنٹ کے حصہ دار تھے اے ان پی تھا مسلم لیگ بھی تھی اس کے دقریہ یاد ہو سارے مولانا فضل الرحمن صاحب سب تشریف لائے اور آرمی نے ان کو ایک پریزینٹیشن دی اور پریزینٹیشن یہ دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے فوج کیا کر رہی ہے اور اس کے بعد فوج نے کہا جی ابھی ہم کو آپ ڈریکشنز دیں تو اس پہ پولیٹکل لیڈرشپ نے کہا کہ شکریہ ابھی ہم اپنے اندرون یہ ڈسکس کریں گے اور دن وی لیٹ شو نو سو دیز بٹھاپنی اور پھر نو بڈی ایو لیٹ اینی بڈی نو اور پھر کاغذ وائیں کیا وائیں یہ بتائیں آپ کا بڑا کانٹرو برشل ایگزٹ تھا ایک دن ایک دن آپ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اگلے دن سننا پرائیم نیشٹر گلانی آپ سے بڑے ناراض ہو گیا اور جھٹکے میں فارغ وہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ یہ بامبے کا آفتر میٹ تھا آہ دسکشن چال رہی تھی کہ بھئی یہ کساب پاکستانی ہے نہیں ہے ہماری انٹیلیجنس کوشش کر رہی تھی کہ پکا اس کا پتہ لگ جائے اور تب ہم دنیا کو بولیں تو اس سے ہفتہ پہلے ایک دفعہ مجھے ایک انڈین ٹی وی نے پوچھا کہ کیا کساب پاکستانی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی بلکل ہو سکتا ہے مگر ابھی ہمیں کنفرم کرنے دیں پھر ہفتے کے بعد میری ڈی جی آئی سائی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ان کے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ابھی ہم دنیا کو بتائیں کہ یار پاکستانی ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ گورنمنٹ انڈ والڈ ہے مگر یہ پاکستانی ہے کیونکہ ابھی باقی انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے گاؤں میں چکر لگایا ابھی ہم چھپ کر کے بیٹھے ہوں ہم بیرسمنٹ ہے تو اس دن مجھے ایک انڈین چینل نے کال کیا تو انہوں نے مجھے کہا انہوں نے تھوڑی ٹرک کی انہوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو کساب ہے یہ پاکستانی ہے کیا یہ ٹھیک ہے میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ پاکستانی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب تھے لاہور میں مجھے جو انفرمیشن تھی یہی تھی کہ پریزیڈنٹ وز آلسو سپورٹنگ کہ ابھی کہہ دینا چاہیے تو میں نے زیوم کیا کہ شاید ان کو بھی معلوم ہے وہ غلط ازمشن تھی میری تو اس پہ وہ بڑے اپسٹ ہوئے انہوں نے کہا جی میری کنسلٹیشن کے بغیر آپ نے یہ کہہ دیا حالانکہ میرے پاس ریٹن پرائم منسٹر کے آرڈرز تھے کہ چار پانچ بندے ور الاوڈ ٹو ٹاک آن دی ایشو اپ بامبی اور میں نے ایک 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 گیم چلی تھی آئی ایس آئی کو انٹیریر منسٹری کے نیچے کرنے کی اور پہلے میں یہ کسی نے کہا کہ نیمان ملک صاحب تنہوں کے بیٹھ کے کہا میں نے آپ کنٹرول کر لیا سب کو پھر شاید پرائم منسٹر کے جہاز میں بعد میں وہ ان کو بالکل ایم نیزی ہو گیا بھول گئے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا کیا ہوا تھا وہ لیکن آپ کے کان بہت تیز ہیں اور اس پہ مجھے زیادہ بات کرنا ذرا اچھا نہیں ہوگا مگر وہ ایشو تو تھا وہ تو ساری قوم نے دیکھا کہ آئی ایس آئی کو انٹیریر کی نیچے رکھنے لگے تھے میرا خیال ہے غد سٹپ تھا اور پھر گورنمنٹ انہوں نے وہاں نہیں آپ سے میں اس لئے پوچھوں کہ آپ نے ہمیشہ سیویلیم کنٹرول کی بات کی ہوئی ہے آن آن ملٹری انسٹویشنز جہاں تک بلکل ان کے اپنے ارگنیزیل میٹرز چھوڑ کے بلکل تو اس میں اتنا زیادہ ریاکشن کیوں آ گیا تھا فورس سے دیکھیں جی یہ چیز ہی الٹی ہے نا اگر جو آئی ایس آئی ہے وہ کس کی نیچے آتی it is a part of ministry of defense ministry of defense is headed by a minister اس کے علاوہ آئی ایس آئی directly پرائیم منسٹر کے نیچے آتی ہے آمی چیف کے اندر نہیں ہے اس کے نیچے نہیں آتی ہے کاغذی طور پر نہیں کاغذی تو دیکھیں نا پھر وہ آپ کہیں گے جی کاغذی طور پر فوج بھی نیچے آتی ہے مگر ہوتی نہیں وہ الگ چیزیں ہیں but the point is اس کا جو chain of command ہے وہ یہ یہ interior کا مقصد totally کچھ اور ہے وہ internal security ہے جو آئی ایس آئی ہے اس کا 80-90% جو کام ہے وہ military forces کے ساتھ ہے اور باقی کچھ اس کا external intelligence ہے تو وہ تو ایک بالکل مختلف اداریں ہیں اسے وہی بات ہے جیسے homeland security کی نیچے آپ رکھ لیں یا کچھ ایسا کریں نہ انڈیا میں ہے نہ امریکہ میں نہ ہے نہ کسی یورپین country میں ہے یہ اس military intelligence organization inter services intelligence آئی ایس آئی یہ interior کے نیچے اور organization ہے اس کو ادھر ڈالنا میرے خیال میں سرسر غلط تھا اور ہم مجھے خوشی ہے کہ وہ ہوا نہیں کیونکہ ہماری طلاح یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے گلانی صاحب جا رہے تھے foreign trip میں تو جہاز میں تھے تو interior minister صاحب نے بتایا ایک دو دوستوں کو کہ ہم یہ ہوگا تو بائی دے ٹائنگ وہ land کیے لینڈ کرنے کے بعد ان کو برکل بھول کر ان کو کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ان دوستوں میں سے میں بھی ایک دوست تھا اسی جاز میں تھا ہم جا رہے تھے امریکہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ تھا تو باقی ہینا ربانی کر تھی میں تھا یہ تھے اپنی شہری رمان تھی تو ہم ان کے جو منسٹر لیول کے لوگ تھے ان کے ساتھ تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا یہ بتائیں اب آجائیں ازر افغانستان ان تمام چیزوں سے آپ انڈیا سا برینڈ والو رہے پہلے آپ پہ ایک الزام ہمیشہ سے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سارے کہتے تھے امریکہ نواز ہیں اور وہ کہتے تھے کہ یہ امریکہ کے انٹرس پوچھ کرتے ہیں اور از اینہ سے بھی آپ کو امریکہ کا دکھ زیادہ تھا اور پاکستان کے اشید کام تھے یہ ذرا سائٹ پہ کریں یہ کیوں تاثر تھا یہ میرے خالے اس لئے تاثر تھا کیونکہ امریکہ میں ملٹری اٹیشے بھی رہا ادھر سفیر بھی رہا اگر آپ مجھے مالک صاحب روس بینج دیتے ہیں میں نے یہی کرنا تو ان سے دوستی لگانی تھی کیونکہ ایک سفیر کا مقصد یہ ہوتا ہے ملٹری اٹیشے کا بھی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں ان سے دوستی لگانی تھی اور میں اس میں سکسسول رہا منت کی اپنی منت کی وجہ سے ان کے قریب ہوا مگر دکھ کی بات ہے یہاں پہ پاکستان میں ہم لیبل لگانے میں ایک دام تیار ہو جی اہتے امریکن ایجنٹ ہیں یہ سب سے تو میں سب سے میرے آگے تو نیشنل انٹرسٹ ہے اس میں میرے خیال میں ایک سوپر پار ہے سول سوپر پار تو اس کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں میں ایک جو گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں تو اچھی بات ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں ان کا کام کر رہا ہوں کام میں اپنے ملک کے لئے کروں تو کانڈلیزہ رائیس نے کیا آپ کے بارے میں سنے کسی سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا is that a fact وہ میرے خیال ایسے ہوا تھا کہ ایک دفعہ یہ ولف بلٹسر کا شو تھا CNN والا ہاں CNN والا تو اس پہ افغانستان پہ بات ہوئے تو میں ناکشت ہے ان کی پالیسی جو تھی افغانستان میں تو میں نے کہا oh this is a long time ago 2007 کی بات ہے میں نے کہا you are likely to fail in افغانستان for the following reasons and you will make پاکستان the fall guy اس پہ سنے ہیں وہ مجھے کسی میری چڑھیا نے بتایا کہ اس پہ وہ ناراض تھی کہ یہ کیوں میں نے کہا ہے سنگھیں بتائیں افغانستان امریکہ کیا ایک ایک روائٹرز نے بھی دو سٹوریز رن کی بڑی امپورٹن ایک پاکستان سے ایک افغانستان سے پاکستان سے انہوں نے رن کی سٹوری کے ایک core commanders میٹنگ میں آرمی چیف نے بڑا کٹیگورکلی کہا کہ افغان ریزولوشن ہماری top priority ہے پھر افغانستان سے بھی ایک سٹوری چلی کہ جہاں پہ افغانی top officials کو کوٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان آپ سنسیر ہے یہ طالبان کو ایک political مین سٹریم میں لانے کا ایک militant کے علاوہ دو سوال کیا طالبان کل کو اگر طالبان کسی پارٹ کا حصہ بنتے ہیں افغانستان میں حکومت میں کیا اس کا ہمارے سے فائدہ ہے کہ یہاں پہ وہ پھر دوسرے جہادیوں کو اور طالبان پاکستان کو پھر بھی سپورٹ کریں گے اے اگر وہ بنتے ہیں اور اگر وہ نہیں بنتے تو کیا دوسرا سوال یہ ہے کیا پاکستان آرمی کا جنونلی مائنسیٹ آپ کے خیال میں چینج ہو گیا افغانستان کے اوپر دیکھیں جی میں آپ کا دوسرا سوال ہے اس کا پہلے جواب دیتا ہوں میرے خیال یہ لوگ تعمت لگاتے ہیں فوج پہ مگر میری رائی یہ ہے شروع صحیح فوج یہ چاہتی تھی کہ افغانستان میں سٹیبلیٹی آئے افغانستان میں سٹیبلیٹی آئے وہ پاکستان کی سٹیبلیٹی لیکن ان کی شرائط پہ آئے جو ان کا پرسپشن تھا یہ پرسپشن یس وہ آپ کہہ سکتے ہیں تاکہ لوگ خوش رہیں سٹیبلیٹی آئے کیونکہ وہ سٹیبلیٹی اس کا امپیکٹ ڈریکٹ ہوتا ہے پاکستان پہ سو دیت آنسر سیکنڈ آرمی چاہتی ابھی جہاں تک طالبان کا ہے وہ افغانستان کی بات ہے وہ افغانستان کے طالبان کی بات ہے میں تو کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے افغانستان میں جو افغان چاہتے ہیں عموماً بلیم کیا جاتا ہے جو افغانستان کے نیبرز ہیں پاکستان ہے ایران ہے سنٹرلیشن سٹیٹ سے تھرہو ریشیا ہے کچھ حد تک انڈیا بھی ہے کہ یہ جو ہیں یہ انٹریفیر کرتے ہیں اور یہ جو ہے کچھڑی بناتے ہیں اور گڑھ بڑھ کرتے ہیں اس میں کچھ سچ بھی ہے تو اگر افغانستان کو چھوڑ دیا جائے ان کے اپنے ایکشنز پہ تو وہ بہتر ہے اگر طالبان رولنگ ڈسپنسیشن کا حصہ ہوں کیا پاکستان میں یہاں کے طالبان پر تحریکی طالبان پاکستان کیا ان سے وہ اپنا تعلق ختم کر لیں گے آپ کے خیال میں کہ نہیں کریں گے نہیں میرا نہیں خیال ہے یہ تو ایک ریلیجس تھوٹ ہے نا جس کے بعد پھر یہ ملٹنسی بھی آگی کہ ایک اسلامی جمہوریت بنی جائے افغانستان میں یہی بناتا تو لنکیج میرے خیال میں ختم نہیں ہوگا اگر اگر طالبان حکومت میں نہیں آتے تب بھی ہم بھکتیں گے اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تب بھی ہم بھکتیں گے اگر وہ آتے ہیں تو آپ بھکتیں گے اگر نہیں آتے تو اس میں بھی مسئلے ہوں گے مگر اس سے زیادہ فنڈمنٹل چیز جو میرے خیال میں ہے میں آئی اوپ آئی ام رانگ وہ یہ ہے کہ میں اگلے چند سال یہ نہیں دیکھ سکتا کہ افغانستان میں سٹیبیلیٹی ہوگی آئی اوپ ایم رانگ ابھی ایک کمیشنل بریک بھی مجھے لینا یہ بھی آکے آپ سے پوچھوں گا پہ ایک تو آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہاں پہ بڑی بات چیت چل رہی ہے کہ کیا آرمی چیف کے کار ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا بہت کام کیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں فوج کھڑی ہے دونے حکومتیں کھڑی ہیں ہمارے ساتھ رہی گا بہت امپورٹن بات جی ویلکم بیک تو پروگرام بریک سے پہلے میں نے ایک دو باتیں آپ سے کینٹی جنسل میں کہ اس پر چھیڑیں گے کہ کیا انڈیا پاکستان سار لیکن مجھے ایک چیز کیونکہ فوج اور طالبان کی بات ہو رہی تھی ایک ہم نے ٹرنٹ دیکھ ہے کہ فوج کے اندر ہم نے ایک ریلیجس ٹرنٹ بڑا دیکھ ہے اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ طالبائزیشن جو ہم کہتے ہیں نظر آتے ہیں بڑے کوٹ مارشلز بھی چل رہے ہیں پھر جو جنرل مشرف پہ حملے ہوئے پھر ابھی بھی حضور تحریر کے ریلیٹڈ ایک اور برگیڈیا صاحب پہ بھی کیس چلا لی پہ ان کو بسن رائی رائی ہو رہی ہے کیا فوج کا اسنشل فائبر بھی چینج ہو گیا جو ایک سیکلر لبرل فوج تھی کیا ہماری فوج میں بہت جنگ آفیسز کو ٹرین کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ فلاں فلاں موضوع پہ لیکچر دیں میرا جو پہلا لیکچر تھا اپنی یونٹ کو ٹروپس کو سب کو کٹھا کر کے مجھے یاد نہیں ہے فرائیڈے کو ہوتا تھا سائٹر ڈے بارال جو میں لیکچر دیا تھا was on the concept of جہاد سو شروع سے جہاد جو ہے وہ شروع سے ایک قسم کا موٹیویٹنگ ایلیمنٹ رہا ہے پاکستان آرمی کا رائٹ فرم اٹلیس 1961 کا تو میں کہہ سکتا ہوں یہ آج کل نہیں آیا دوسری چیز ہے کہ پاکستان آرمی وہ ہی ہے جو 1961 آرمی پاکستان کا حصہ ہے یہ نہ فرانس سے آئے ہیں نہ جرمنی سے آئے ہیں لبرل بھی تھے تو اگر آپ یاد رکھیں تو اس وقت پاکستان بھی لبرل تھا جیسے ہماری سوسائیٹی چینج ہوتی گئی ہے اسی طرح فوج میں بھی چینجز آئے ہیں فوج کو آپ سیل نہیں کر سکتے باقی اپنے میں اگر فوج میں ہوں تو باقی میرے سارے رشتار سبل میں ہیں تو اس کا اثر ہوا ہے بلکل تو کیا اس ویسے ہمیں ایک کنفیزن ہے جو پاکستان میں کہتے ہیں ہماری جنگ اس کی جنگ گوڑ طالبان بیار طالبان تو کیا پھر فوج بھی اسی طرح انٹلیکچولی ڈیوائیڈڈ ہے نہیں میرا نیخیال فوج ڈیوائیڈڈ ہے یہ ایک خوش قسمتی ہے میں کہتا ہوں کہ فوج جو ہماری ہے ابھی تک بلیو کرتی ہے چین اف کمانڈ پہ جو ٹاپ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ فوج اس پہ ایکشن لیتی ہے ایکٹ کرتی ہے ہاں یس فوج میں ڈیسینٹ ڈیوز ہوں گے فوج بھی انسان ہے آدمی ہے ان کے دل جگر ویسے ہی ہیں اور ایفیکٹڈ بھی ہوتے ہیں پالٹیکس سے باقی چیزوں سے وہ ڈیفرنس ہوں گے اور ہونے چاہیے اور الڈی ہے مگر اگر ٹاپ سے کوئی دریکٹیو آیا ہے تو اس کو فالو کرتے ہے چین آف کمانڈ کی آپ نے بات کی ٹاپ دریکٹیو کی بات کی جب پہلے جنرل سکینی صاحب کا ہوا ایکسٹینشن تو بڑی باتیں ہوئیں لیکن پھر چل گیا پھر ایکشپٹنس ہو گئی اب پھر ایک بھی بات چل رہی کہ جی دو چیفز ہیں جن کا پتہ نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں ایک چیف جسٹس کا ہے یہ سال شروع ہو گیا دوزہ تیرہ کا چیف آف دی آمی سٹاف ہیں چیف آمی سٹاف کو اگر ایک اور ایکسٹینشن ملتی ہے یا وہ کسی بھی صورت میں رہتے ہیں ٹاپ آف دی آمی کمانڈ کیا اس کا آپ کے خیال میں کوئی نیگٹیو اثرات ہو سکتے ہیں فوج پہ انسٹیوشن پہ دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں گی دیکھیں گی ایکسٹینشن ملتی ہیں اور بھی ملیں گے ہو بھی سکتی ہیں کیانی صاحب کو ملے گی وہ لیں گے نہیں لیں گے اس پہ میں کومنٹ نہیں خروں گا سار اچھا یہ بتائیں امریکہ پاکستان جو اب سارا چل رہا ہے کیا آپ کو نظر آتا ہے آپ نے امریکنوں سے بڑا ڈیل کیا کیا امریکن بہت زیادہ جھوٹے مکار ہیں یا بے فکوف ہیں بکاو جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک سوپر پاہر ہے کئی بھئی بلکہ لگتا ہے آبویس چیزیں چھوڑ رہے ہیں اور عجیب شرکتیں کرتے ہیں کیا ہیں اور یہ کی جو پولسی افغانستان میں ویزا جی پاکستان اینڈ افغانستان یہ کیا ہیں ایم ایک نہیں ہیں بے وکوف بھی نہیں ہیں مگر اتنے وائز بھی نہیں ہیں امریکہ اگر آپ ایوریج امریکن کو ملیں تو بڑا کھولا ڈولا بندہ ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کی طرح ہوتا ہے سوٹ پنجا دوستی یاری فرینڈشیپ ہیلپ سپورٹ ساری چیزیں ہم زدہ چلاک ہیں ایوریج پاکستانی زدہ چلاک ہیں وہ لبرل سوسائٹی ہے وہ ٹھیک ہے مگر ان کی جو پولسیز ہیں کئی دفعہ ہمیں پسند نہیں ہوتی کئی دفعہ اس لیے پسند نہیں ہوتی کہ ہمارے تنکیں کی مطابق نہیں اور کئی دفعہ کو ہینڈل کیا ہے افغانستان آپ لے لیں 9-11 اور افغانستان لے لیں ابھی کیا فرق پڑ ہے کوئی بہتری ہوئی ہے اتنا پیسہ اتنی فون کیا ہوئی کچھ نہیں ہوا نیگیٹیو ہوئی ہے سو اس لیے وہ ایک ہماکت بھی کر دیا میں کسی دوست کو ذنہ کہہ رہا تھا ایک امریکن ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے ایک مین ویڈا ہیمر ان اس ہینڈ تنکس آل پرابلمز جب ایک پرپونڈرنس فورس ہو نا آپ کے پاس جیسے وہ ایک پٹھوک دو انہوں کیا جیڑا مسئلہ انہوں ٹھوک دے اس سے اس سے حال ہو گیا تو وہ ان میں وہ کچھ خامیہ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اتنے ہمیں کئی بڑی لگتا ہے یہاں پہ کہ ان کو بلکل پرواہ نہیں ہے لوکل سنٹیمنٹ کی ڈرونز کا ایشو ہے ریمن ڈیویس کا ایشو تو آتریکہ بھی تھا ہینڈل کرنے کا پریزیڈنٹ آف امریکہ آکے جھوٹ بول رہا ہے کہ ڈپلومیٹ ہے سب کو پتہ اب نیویوک ٹائمز کی خبر نیویوک ٹائمز نے خود مانا کہ ہمیں ایڈمیسٹیشن نے بتا دیا ہوا تھا کہ جی وہ سی آئی آپریٹیو نہیں ہے اور وہ ڈپلومیٹ نہیں ہے لیکن خبر آپ روکیں ابھی وہ تو گارڈین نے چھاپ دیا تو سب کو پھر ماننا پڑا تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں امریکن اتنا جھوٹ بولتے ہیں دوسرا ہمارے پر الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ سچ نہیں بولتے تو دونوں طرف سے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں دیکھیں جی پاکستان امریکہ کا جو ایک ریلیشنشپ رہا ہے نائن الیون کے بعد اس میں شروع سے مسٹرس تھی شروع سے دونوں طرف اور برابر کی ویڈنٹرس تھی دیڈنٹرس تھی مطبعہ شروع کریں آپ جو انہوں نے بامبنگ شروع کی جیسے انہوں نے نورڈن الائنس کو استعمال کی تو وہ کچھ اپنی وہ جب ایک جو ہوتا ہے نا وڈیرا تو وہ ایک دنیا جو بھی وڈیرا دو ہزار چھے سے دو ہزار چھے سے دو ہزار نو تک آپ نے بڑی دو کرٹیکل پوسٹنگ پر کام کیا یو ایس ایمبیسٹر پاکستان کے پھر آپ نائے ہمارا سب سے بڑا مکاپ کیا تھا ہماری سب سے بڑی گند ہم نے کیا مارا تھا اور امریکلوں نے کیا گند مارا تھا یہ پرسپشن کی بات ہے میرا خیال ہے جو جو ہم نے ایک نیشنل یونٹی ہم نہیں لا سکے on this issue of میں اس کو ملٹنسی کہتا ہوں extremism کہہ لیں terrorism کہہ لیں اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ڈویلپ نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی لڑائی ہے اور کچھ کہتے ہیں ہم کہ ہاں جی ہماری لڑائی ہے یہ ایک بڑا fundamental flaw ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو strategy ہم نے use کیا ہے تقریباً ٹھیک تھی مگر اس میں بھی میرا خیال ہے اس کو drawing board پہ واپس لے جانا چاہیے وہ دیکھنا چاہیے کہ 2004 میں ہیں فٹا میں گئے ہیں ابھی 2012 ہے کیا ہمیں اس میں ترمین کرنی چاہیے چیز جو ہے وہ یہ ہے ایک unity between the civil and the military وہ بھی بڑا ضروری ہے اس میں بھی مجھے لگتا ہے کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلیں ہمارے پاکستان کے دو انٹرنیشنل بڑے issues ہیں ایک افغانستان اور ایک انڈیا ہم نے دیکھا جب تک آپ یونی فارم میں ہوتے ہیں تو آپ کو انڈیا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے جنرلوں کو جب آپ ایک سوٹ پہنتے ہیں تو پھر امن امن آدشی سارا کچھ آپ کو انڈیا میں سب کو نظر آتا ہے پہلا تو یہ بتائیں کہ پرابلم کیا آپ لوگوں کا وردی میں آپ اس کو دشمن کیوں سمجھتے ہیں اور دوسرا کیا فارس کی سوچ ابھی بھی ویزا وی انڈیا یہی ہے دیکھیں پہلا جو آپ کا پہلا سوال ہے اس پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا چند دن پہلے انیس کو غالبا دی نیوز میں اور میں نے ایڈریس یہی کیا تھا تقریبا ٹریک ٹو یہ نہیں ہے کہ ہم ٹرانسفارم ہو جانتے ہیں جب وردی ہوتا آتے ہیں یہ بات نہیں ہے فوج میں بھی تھے ہماری یہ تنکنگ تھی جو فوج میں رہتا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ لڑائی کے کیا سرات ہوتے ہیں ان کے نیگٹیو کیا امپیکٹ ہوتے ہیں اور آپ ایک ڈسپلن میں ہیں آپ ایک انسٹیوشن کو بلان کرتے ہیں اور فوج میں یہ نہیں ہوتا کہ محمود درانی کرنیل کپتان میجر اٹھ کے کہے میرے خیال میں ہندوستان کیسا ہونا جو دوسرے دن مجھے گھر بیج دیں گے جو کہتا ہے جنیل صاحب کا جو خیال ہے ٹھیک ہے میرا خیال ان سے ملتا ہے نہیں وہ جو ایک آرمی میں you are trained to do and die ٹھیک ہے نا you are not to question question کے لیے اوپر بیٹھے ہیں ان کا کام ہے تو آپ جیسے کہتے ہیں make ready your sinews of war تو وہ آپ کرتے ہیں مگر آپ کی دماغ تو independent ہے جب آپ فوج سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ آزاد ہو جاتے ہیں بلکل ماغر پر آزاد جیسے وہ ایک ایک expression ہے تو آپ پھر کہتے ہیں کہ جو میرا experience تھا جو میں نے فوج میں دیکھا آپ نے کافی کام کی ہے track 2 کے اوپر بلکل یہ میں جب بتائیں کہ اب جو فوج کا رویہ انڈیا پاکستان relations کے اوپر کیا ہے کیا فوج چاہتی ہے کہ امن ہو صلاح ہو اور کیا پھر ہم کشمیر کو بھول جائیں جو عام لوگ کہتے ہیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں نہیں نہیں میرا تو basically خیال ہے فوج ایسی کبھی فوج ہماری نہیں تھی وہ کہتی ہی ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے irrespective of anything وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ we want peace with dignity and honor یہ دو بزورڈ عموماً استعمال کرتے ہیں تو فوج wants peace اور ابھی بھی میرا خیال ہے realization ہے کہ بھائی ایک بڑا neighbor ہے اس کے ساتھ صلاح ہونے چاہیے مگر وہ دو ہاتھ سے تعلیم بچتی ہے اس میں ہمارے جو ہندوستانی دوست ہیں ان کو بھی کچھ کرنا پڑے گا اور فوج یہ نہیں کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ ایک انڈیا کے ایک جارے تھے آپ talks میں تو آپ ایک بہت important لوگ کسی شخصیت سے ملے اور آپ نے ان کو کہا اور انہوں نے آپ کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں پیس ہو لیکن انڈیا ابھی جونسا ہے اس پر کن سیر ایفرٹ کرے تو ہم دو قدم آگے چل سکتے ہیں کیا یہ بات مجھے پتہ آپ نام نہیں لے سکتے مجبوریوں ہوتی ہیں confidentiality لیکن جب آپ کو یہ پیغام اے واقعی کہا گیا اور جب آپ انڈیا میں گئے یہ بات کرنے تو اس پر کیا روئیہ تھا کیا رسپونس تھی وہاں یہ یہ ٹھیک بات ہے کہ میری کسی سے بات ہوئی تھی اور میسیج یہی تھا کہ یار ہم صلاح چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ مگر ہندوستان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے یہ میسیج تھا تو جب میں ہندوستان گیا پچھلی ستمبر میں تو میرا فنڈمنٹل میسیج یہی ہے کہ بھائی پاکستان ہندوستان کے ساتھ صلاح چاہتا ہے مگر صلاح چاہتا ہے مگر آپ کو بھی اس میں کرنا چاہیے جب ہماری ٹاپ پہ یہ سنٹیمنٹس ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چانے کے ایک امریکہ والا جھگڑا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو ایک دم ایک پاکستان دفاعی کاؤنسل بن جاتی ہے وہ جا کے جلوس جلاز ریمن ڈیویس کی بس یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے امریکہ کے راستے بند کر دیں گے پھر اب جا کے واگا بارڈر پہ جا کے پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس ہمارا رشتہ ایک ہی ہے نفرت کا سب کچھ ہے سب کو پتا ہے کہ اس کی آشربات تھی کہاں سے کھڑی ہوتی اگرنیزیشن پھر ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں پھر ایک طرف ہم حافظ صحیح صاحب اور دوسرے لوگ کو بھی دیکھتے ہیں جو کانٹرپورشل فگرز ہیں ان کے لیے سپورٹ بھی دیکھتے ہیں دوسرے طرف آپ کہتے ہیں کہ سوچ بدل گئی ہے یہ کانٹرڈکشن پھر کیسے نہیں دیکھیں یہ کچھ ہماری سوچ بھی ہم ہم ازیوم کر لیتے ہیں آپ نے ابھی کہا تھا کہ ہمیں پتا ہے کدھ سے آشربات سر اسی بات کا جواب ایک بریک کے بعد لے لیں اسی بات کا جواب ایک کومیشل بریک ہے اور یہی جنرل صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر ایک طرف ہم امن اور یہ سب کچھ چاہتے ہیں پھر یہ ہماری متضاد کچھ جیولپنٹس کیوں ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی پروگرام میں پھر خوش آمد ہے میں نے بریک سے پہلے ناظرین یہ پوچھتا جنرل صاحب سے کہ اگر ہمارے دائرے اسکری بھی اور دوسرے بھی انڈیا سے امن چاہتے ہیں تو پھر یہ پاکستان دفاعی کاؤنسل اور جو دوسری ایلیٹی یا ان سے ریلیٹر آگنزیشن پھر ان کے لیے ہماری جو لگتا ہے کہ سپورٹ ہے میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ یہ آپ ازیوم کریں مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کو فوج کی سپورٹ ہے تو پوٹ ایٹ بلنٹی یہ تاثر یہی ملتا ہے وہ خود بھی یہ دیتے ہیں میرا نہیں خیال ہے یہ میرا نہیں خیال کہ فوج کو ڈبل گیم پلے کر رہی ہے کمپٹیشن ہیں انڈیا کے ساتھ رائیولریز ہیں مسندس رینڈنگز بھی ہیں اور ایک دن میں یہ معاملہ ٹھیک کونے والا نہیں ہے اور ہندوستانی بھی اسی طرح ادھر بھی لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں ڈنڈا بردار ادھر بھی ہیں ڈنڈا بردار تو جب تک وہ کونسٹیشنسی جو پیس کی ہے زیادہ زیادہ سخت روئی ہے کدھر ہیں جنرل صاحب ہماری طرف ہیں ان کی طرف ہیں اور یہ جو لیٹر جی ٹریڈ بوارہ پہ کنسیشنز آئی ہیں ویزا کنسیشنز کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کو میں یہ کہوں گا انڈیا تھوڑا زیادہ ریجڈ ہے ان کی کوئی ہسٹوریکل پرسپیکٹیب بھی دیکھیں نا آپ ذرا کہاں سے چلیں تو وہ ریجڈیڈیڈی ان میں تھوڑی ذرا زیادہ ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے یہ کہنے میں مگر ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ایک پیس اس خطے میں آئے تاکہ ہمارے لوگوں کو موقع ملے ڈیولپمنٹ کا پروگریس کا ایڈیوکیشن کی طرف فوکس دونوں ملکوں کے لیے یہ ضروری ہے یہ جو مسئلہ کشمیر والا ایشیو ہے جب آپ یہ ٹریک ٹو میں ہی بات کرتے ہیں سب کچھ یہ کتنا بڑا ایشیو ہے کس طرح اس کو حل کریں گے یہ کافی مشکل ایشیو ہے وہ میں نے پیچھے کانفرنس ہماری انڈیا میں ہوئی تھی یہ امن کی آچا کے اس کے نیچے تو میں نے کہا تھا this is the mother of all issues یہ کافی کیا تھا ہم نے یہ جو لفظ ہے کہ it is a big issue it is an important issue it is important for انڈیا it is important for پاکستان میری گزارش رہی ہے عمومن جتنی بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں میں نے کہا یار کشمیر کو ایک piece of territory land مت خالی سبر کرو وہاں لوگ رہتے ہیں کشمیری ہیں اور میں نے دونوں سائیڈوں کو کہا کہ جی آپ ایسا فیصلہ کریں which is good for the کشمیری کشمیر for the کشمیری this is my final point اچھا ایک چیز بتائیے میں میری دین مولانا فضل الرمان سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ جی یہ دیورن لائن کے اوپر افغانستان کے اوپر افغانستان کے اندر یہ بڑا سخت رویہ انکریش کیا جا رہا ہے اور یہ سوچ انکریش کی جا رہی ہے کہ یہ لائنے وائنے اب ختم ہو جانی چاہیے اور یہ ایک ریٹر افغانستان اور یہ سارا issue یہ ہے تو کیا یہ کل کو ہمارا اور افغانستان کا جغرافیائی حدود پہ بھی لڑائی ہو سکتی ہے دیکھیں پاکستان تو بڑا کلیر ہے کہ یہ جو دیورن لائن ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور یہ پاکستان اور افغانستان کی ڈوائیڈنگ لائن ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا رویہ آلموسٹ آلویس اس سے فرق رہا ہے وہ اس کو پرمننٹ انٹرنیشنل باؤنڈری ڈیکلیئر کرنے سے تھوڑا کتراتے ہیں تو اس پہ سسپیشن ہوتی ہے کہ یہ چکر کے ہیں لیکن یہ بھی کہنا ہے کہ امریکن بھی سوچ کو انکریس کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں جہاں تک جب میں نیشنل سکیورٹی ڈوائزر تھا جب میں سفیر تھا وہاں وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر ڈیکلیئر کیا جائے ایک طرف تو آپ کہیں کہ یہ بارڈر ہے ہی نہیں دوسری طرف کہتے ہیں آپ کے جی ادھر سے بندے نہ آئے تو وہ ڈیکوٹمی ہے عوضہ ہونا چاہیے نیشنل سکیورٹی ڈوائزر کا پاکستان میں اور کیوں میرا تو خیال ہے بہت ضروری ہے کہ ساری دنیا اس طرف جانی چاہیے جا رہی ہے نیشنل سکیورٹی ڈوائزر کا بھی عوضہ ہونا چاہیے اور ایک بیلنس نیشنل سکیورٹی کانسل بھی بنی چاہیے کیونکہ نیشنل سکیورٹی ابھی خالی ملٹری نہیں ہے یا انٹیلیجنس نیشنل سکیورٹی میں انٹیریر بھی آ جاتا ہے انٹرل سکیورٹی بھی آ جاتی ہے فوڈ سکیورٹی بھی آ جاتی ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز بھی اس میں آتے ہیں اس میں جو چار پانچ میجر منسریز ہیں ان کی کوارڈنیشن کے لیے ایک ادھرہ چاہیے اور ایک اڈوائزر یا جو اس کو نام دے دیں ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ کوئی تو دو چیز پر چاہیے فوج کا زاویہ دیکھتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے سمجھنے کوشش کرتے ہیں ابھی یہ ایک چانس میٹنگ ہوئی جنرل کیانی صاحب کے فخردین ابراہیم صاحب کی نادرہ کا حفظ نے وہ آئیڈنٹی کاٹ بنوارے گئے تھے وہ بریفنگ کرنے آئے تھے اس میں بڑی بڑی سگریفیکنڈ میٹنگ ہے کیا آپ کو نظر آتا ہے فوج کی ایک بار پھر ہائے پروفائل انوالمنٹ بات کر رہے ہیں کہ جی فوج کو انوالک کرو جوڈیسٹری کو انوالک کرو مشاورت کے لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کو بھیج میں ڈالو کہ انٹیرم گورنمنٹ بناوئیے وہ تو جب تارو کادی صاحب اچانک لینڈ کر جائیں کروڑوں خرج دیں پھر یہ سارا سین ہو جائے پھر اس طرح کی چانس میٹنگز ہو کیا ہم ایک دوبارہ ایک فوج کا ہائے پروفائل رول دے رہے ہیں کیا یہ مجبوری سے انوالمنٹ ہو رہی ہے کہ ریتنگ کر رہی ہے فوج جو اتنا سا بھائے رہی ہے بالکل دیکھیں میرا جانتک اپنا ویو پوائنٹ ہے میں سپورٹ کرتا ہوں ڈیموکرسی کو اور ڈیموکرٹک ڈسپنسیشن کو مگر جو کرنڈ ڈیموکرسی چل رہی ہے اس میں مسئلے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پچھلے چار پانچ سال سے اکانومی وغیرہ کا بٹا ہی بیٹا ہوا ہے میری رائے میں ویسے پی 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 والے کہتے ہیں نہیں بہت اچھی جا رہی ہے بٹ دیر آر پرابلمز کرپشن کے بڑے الزام ہیں مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ پاکستان لانگ ٹرم ڈیموکرسی بہتر ہے اور فوج کی ڈیریکٹ انوالمنٹ ٹھیک نہیں ہے فوج ایک ایک بڑا ادارہ ہے یونیفائیڈ ادارہ ہے ان کی سپورٹ ڈیموکرسی کے لیے بہتا ضروری ہے اگر چیف الیکشن کمیشنر چاہتا ہے کہ فوج کی سپرویجن ہو یا فوج کی انوالمنٹ ہو فیر الیکشن میں تو اس میں کیا خرابی ہے میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے یہ مجھے بتائیں ہمارے آخری ایک دو منٹ رہ گئے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ٹررزم کا ہے آپ نے بھی اس پر پیپر لکھا جو اس کا انجام ہو وہ تو اور بات ہے کیا کرے آج پاکستان ہم کس طرح اس کو ڈیل کریں کہ یہ جو اس میس کو ہم کس طرح ڈیل کریں دیکھیں جی یہ ایک کوئی ایسا بٹن نہیں ہے کہ آپ دبائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گے اس میں نمبر آف ایکشنز ضروری ہیں ایک جو سے پہلے میں نے گزارش کی تھی ایک ہمیں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا یہ نہیں ہے کہتا میں آپ ریفرینڈم کر رہا ہیں مگر پولیٹیکل لیڈرشپ جو فرق فرق ہے وہ بیٹھ کے دیسائیڈ کریں اور سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے یا نہیں اگر وہ سمجھتے ہیں مسئلہ ہے پھر ایک یونیفارم پولیسی ڈیولپ کرنی چاہیے جو پولیٹیکل لیڈرشپ سے آنی کی آپ نے یہ پیپر بنایا تھا اس میں ہم نے یہ ڈیل کیا تھا کہ جتنی مذہبی جمعاتیں ہیں ان سے آپ کیسے ڈیل کریں جن کی فنڈنگ کا نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہیں کروڑوں روپے کے ہیں ان کے پورے پورے لشکر بنے ہوئے ہیں اس کو کیسے ڈیل کریں یہ جی ایک اور دیکھیں اس کا ایک براڈ میرا آنسر یہی ہے کہ we should get our house in order فل سٹاپ پاکستان needs to get its house in order before it can talk of afghanistan انڈیا امریکہ اپنا گھرم سیدھا کریں ایک اونمی سی دی کریں لوگوں کو کٹھا کریں ایک پلیٹ فارم پہ لائیں اور پوچھیں کہ یار کیا چاہتے ہو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی ٹی پی 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 کا ایجنڈا چلے ٹی پی پی کا ایجنڈا چلا مگر اگر ایک چھوٹی کلاس سارے ملک کو آئیجیک کر لے وہ نہیں ہونا چاہیے سو یہ ایک نیشنل کنسنسس ڈولپ کرنے کی سخت ضرورت ہے جو ایگزسٹنگ پلیٹکل لیڈرشپ ہے پانچ سال سے تمام پارٹیز کا آپ نے دیکھی ہے اس سے امید ہے آپ کو یہ کر لے گی امید پہ دنیا قائم ہے دنیا کی تو بات نہیں کر رہا ہے پاکستان نہیں کر رہا ہوں آپ کو ان سے امید ہے کہ اگر یہی الیکشن جیت کے آئیں گے مجھے امید یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری لیڈرشپ کچھ سمجھے بہتر ہو جائے کوئی اور نئے لوگ بھی انڈکٹ ہوں اور کچھ سوچ بہتر ہو جائے خالی یہ جو چل رہی ہے یہ سوچ اس سے ذرا بہتر جائیے ہمیں جنرل صاحب جنگ چل رہی ہے ٹیرزم کے خلاف اس پہ ہم اپنا پولیسی ایک ڈائریکٹیو یا ڈاکمنٹ نہیں بنا سکے ایک اوور آرکنگ آرچنگ ہم اپنی ایک اسٹریٹیجیک پولیسی نہیں بنا سکے ہماری نیشنل سیکیورٹی پولیسی بننا بہت ضروری ہے اسی کے اندر سے آپ کی فورن پولیسی بھی نکلتی ہے اسی کے اندر سے آپ کی ایکنومک پولیسی بھی نکلتی ہے اس کے اندر آپ کی باقی اس ملک کا سوچے پولیسی سوچے اور سٹیٹ انٹرسٹ اور گورنمنٹ انٹرسٹ کے درمیان کا فرق جانے ریاست کا جو انٹرسٹ ہے وہ سپریم ہونا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ